جینو سوند ماترم راول گاندی نے جس طریقے سے ودیش میں جا کر بھارت کے بارے میں بارچیت کری ہے اس کی آلوچنا کافی حد تک صحیحی لگ رہی ہے بھارت جوڑو یاترہ کے بری طرح سے فیل ہو جانے کے بعد شاید ان کو یہی طریقہ صحیح لگا ہوگا کہ بھارت کے بارے میں یہی برائی کرنی ہے تو بھارت سے باہر جا کر کری جائے کیونکہ بھارت میں تو کوئی میری بات سن نہیں رہا ہے ایسا ان کا کہنا ہے جبکہ ایسا نہیں کئی سارے کانگریسی ہیں جو کہ آج بھی ان کی بات سے سہمت ہے لیکن بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ شاید اتنی بات کو غلط طریقے سے یا غلط جگہ پر کنوے کا نکوش کر رہے ہیں لیکن اس بیچ میں ایک پول پٹی کھولتی ہوئی ریپورٹ بھی سامنے آئی جہاں ایک طرف راہل گاندی کہتے ہیں کہ بھئی سنسد میں جب ہم بولنے کے لیے اٹھتے ہیں تو ہمارے مائک بند کر دیے جاتے ہیں تب سوال یہ اٹھتا ہے کہ راہل گاندی سنسد میں بیٹھ کر آخر بولتے کتنا ہے کانگریس نیتا راہل گاندی نے لندن میں بے پکشی ستسیوں کے مائک بند کیے جانے کا آروپ لگایا تو دیش میں سیاست گرم ہوئی بھانچپا نے زوردار حملہ بول دی رویش انکر پرساد نے کہا کہ ویدیش کی دھرتی سے بھارت کی علوچنا کر راہل گاندی ساری مریادہ اور لوگتانترک شرم کو بھول چکے ہیں انہوں نے آروپ لگایا کہ کانگریس نیتا نے امریکہ اور یوروپ سے بھارت کے آنطرک ماملوں میں دخل دینے کی بات کہی لندن میں بیٹیس سانسدوں سے راہل نے کہا کہ سانسد میں مددوں پر بحث تک نہیں کرنے دیا بھانچپا نے پلٹوار کیا کہ پور کانگریس ادھکش پوری درہ سے ماوادی ویچاروں اور عراجک تتووں کی گرفت میں راہل کے آروپوں پر بھارت میں چرچہ تیز بھی تو سوچنا ایون پرسارن منترالے کے ورش سلاکار کنچن گفتہ نے کچھ آگڑے سامدھے رکھی انہوں نے سلسلوار طریقے سے ٹیا کیے گئے ٹویٹ میں کہا کہ سانسد کے طور پر اپنے سوست پردرشن اور کم اٹنڈنس کے کارن ہی راہل گاندی نے سانسد میں ویپکش کو خاموش کی جانے کا آدھار ہی دعویٰ کیا ہے انہوں نے کیرل راجے کے سانسدوں سے تلنا کرتے ہوئے راہل گاندی پر کئی سوال کھڑے کی انہوں نے کہا کہ راہل گاندی کی صدن میں اپستیتی کیرل سٹیٹ کے اوسط سے بھی کم اور راستی اوسط سے بہت زیادہ نیچے کنچن گفتہ نے پانچ سکرین شوٹ شیئر کی ہیں اس میں پہلے نمبر پر انہوں نے سانسد میں پردرشن کو رکھا اس میں راہل گاندی کے پردرشن کے تلنا راستی اوسط اور سٹیٹ ایوریج سے کری گئی اس میں پتہ چلتا ہے کہ کانگریس سانسد کی اوسط سے 52% ہی رہی جبکہ راستی اوسط 89% ہے اور راجے کے اوسط کی بات کریں تو قریب وہ 84% ہے تو سیدی سی باتیں یہاں پر راہل گاندی جو ہیں خود ہی کافی پیچھے ہیں اتنا ہی نہیں راہل گاندی کے پچھلے کچھ سانسد ستروں کے آکڑے سامنے رکھتے ہوئے کنچن گفتہ نے لکھا کہ کانگریس نیتہ حال کے کچھ سالوں میں دو ستر میں آئی ہی نہیں جی ہاں شیط کالین ستر دوزار بائیس میں راہل کے اوپر ستی زیرو پرسنٹ رہی یہی ستی مانسون ستر دوزار بیس میں بھی رہی تھی اور ستن بھارت کے سانسدوں نے اکتاریس ڈیبیٹ میں حصہ لیا سٹیٹ ایوریج 68 ہے لیکن وائیناٹ سے سانسد راہل گاندی کا سکور کے ول چھے ہے وہی سلاکار کنچن گفتہ کی اور سے شیئر کی گئی جانکاری کے نوصار کانگریس نیتہ راہل گاندی نے سانسد میں 2019 سے 2023 کے بیچ بیانوے سوال پوچھیں آپ کو جان کر تاجو ہوگا کیرل کے سانسدوں کا عصد 216 اور راستری عصد 163 ہے کانگریس نیتہ راہل گاندی نے ایک بھی پرائیویٹ میمبر بل پیش نہیں کیا کیرل کا عصد 3.7 اور راستری عصد 1.2 ہے کنچن گفتہ نے ایک تھریڈ میں لکھا یہ سبھی ڈیٹا سایوزنگلوکس اپلبد انہوں نے کہا کہ ناکڑوں میں راہل گاندی کا جھوٹ بھی پکڑا جاتا ہے بھارت کی سانسد میں وپکش کو خاموش کر دیا گیا ہے وپکش کو مدد اٹھانے نہیں دیے جاتے وپکش سوال کرتا ہی نہیں راہل گاندی کو ویدیش کی دھرتی سے بھارت کو بدنام کرنے کا کامہ بند کر دینا چاہیے آخر میں انہوں نے تنج کے لحاظ میں لکھا کہ راہل گاندی سکول کے اس بچے کی طرح ہے جس سے جب ٹیچر پوچھتے ہیں کہ تمہارا ہومورک کہا ہے تو وہ آرام سے کہہ دیتا ہے کہ کتے نے میرا ہومورک کھا لیا اب یہاں پر راہل گاندی کی پولپٹی اس قدر کھلی ہے کہ اب کیا ہی بتائیں مطلب ان کو خود ہی ابھی چیز کو سمجھنا پڑے گا کہ اگر آپ خود سنسد میں بولو گے ہی نہیں تو پھر کام کیسے چلے گا اور جب آپ خود ہی نہیں بول رہے تو آپ یہ نہیں بول سکتے کہ مجھے بولنے نہیں دیا جارہا کیونکہ کارن آپ خود ہیں اور کوئی نہیں میرے سیڈیو فیلالت نہیں جائے ہیں شاید بھارت